موسیقی عثمانیہ ہسپتال کراچی شہر کے قلب سینٹر جیل اور جمشید روٹ کے سنگم پر واقع ایک فلاحی ہسپتال ہے جس کا مقصد عوام کو طبی سہولیات کی میاری خدمات انتہائی کا مخرجات میں مہیا کرنا ہے عثمانیہ ہسپتال ہیدر آباد ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ٹرسٹ کا ایک زیلی ادارہ ہے ہیدر آباد ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن ٹرسٹ کا قیام 1950 میں عمل میں آیا جو کہ پاکستان کا سب سے پہلا ٹرسٹ ہے قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کی عبادکاری کا تھا جو جذبہ آزادی سے سرشار جوک در جوک پاکستان آ رہے تھے ایسے میں ریاست ہیدر آباد دکن کے آخری نظام سلطان العلوم میر عثمان علی مرہوم نے حکومت پاکستان کی مشکلات دیکھتے ہوئے بابا قوم حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کو ایک خطیر رقم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی عمد میں پیش کی اس وقت ریاست ہیدر آباد کے وزیر آزم میر لائد پا علی مرہوم آگے بڑھے شاید ان کے اس شیر کا مکمل ادراک تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آپ نے ہیدر آباد ٹرسٹ کی بنیاد ڈالی اور یہی مقصد ان کے پیش نظر تھا کہ مہاجرین کی آبادکاری اور دیگر ضروریات کو اسی ٹرسٹ کے ذریعے پورا کیا جائے اس وقت طبی سہولیات کا فکتان تھا آپ نے ستمبر 1950 میں عثمانیہ اسپتال کی بنیاد رکھی عثمانیہ اسپتال پاکستان کا پہلا اسپتال ہے جو کسی ٹرسٹ کا ذریعے منصوبہ ہے عثمانیہ اسپتال بورڈ آف ٹرسٹیز کی زیرین اگرانی کام کر رہا ہے جس میں ڈاکٹرز، ٹیکنو کریٹس، مسلحہ افواج کے ریٹائرڈ آفیسرز اور تجارتی شعبے سے تعلق رکھنے والے باہمت افراد موجود ہیں یہ تمام ٹرسٹیز ازازی طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں شعبہ امرجنسی 24 گھنٹے خدمات انجام دے رہا ہے امرجنسی کا ماہر اور تربیتی آفتہ عملہ ابتدائی طبیعی امداد سے لے کر ہنگامی امداد دینے کی مکمل دسترس رکھتا ہے ایکس رے الٹرساؤنڈ اور ایکو کارڈیو گرافی کے شعبجات کو جدید طبی سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کے حامل افراد خدمات انجام دیتے ہیں جدید آلات سے لیس لیبارٹری 24 گھنٹے مصروف عمل ہے یہاں مستند اور ماہر ٹیکنیشنز آلہ تعلیمی آفتہ پیتھلوجسٹ کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور ہر طرح کی ٹیسٹ عالمی میار کے مطابق سر انجام دیے جاتے ہیں زچہ و بچہ کا وارڈ مکمل طبی سہولیات سے آراستہ ہے جہاں 24 گھنٹے ماہر ڈاکٹر اور کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل ہیں جو ہمہ وقت انسانی خدمت میں پیش پیش ہیں عثمانیہ اسپتال میں نوملوت بچوں کا میاری علاج انتہائی کم اخرجات میں کیا جاتا ہے NICU کا قیام 2005 میں عمل میں آیا جو مکمل طبی آلات سے لیس ہے اور تربیتی آفتہ عملہ خدمت انجام دے رہا ہے NICU انتہائی نگے داشت کا یہ شبہ 2013 میں قائم کیا اور جدید طبی سہولیات کے این مطابق ہے اس شبہ کے عملے کو خصوصی تربیت دی گئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو طبی سائنس کے جدید طریقے سے بھی روشناس کرایا جاتا ہے 1998 میں دانتوں اور آنکھوں کے شبہ جات کو فال طریقے سے استوار کیا گیا جہاں ہزاروں افراد ہر سال مفت علاج سے مستفید ہو رہے ہیں خاص طور پر مستحق افراد کے موتی کے آپریشن مفت کیے جاتے ہیں آپریشن تھیٹر اسپطال کا اہم ترین شبہ ہے عثمانی اسپطال کا آپریشن تھیٹر کمپلیکس چار آپریشن تھیٹر پر مشتمل ہے جو کہ جدید طبی آلات سے آرازتہ ہے تمام آپریشن آلہ تعلیمی آفتر سرجن سرانجام دیتے ہیں سرجکل اینڈ میڈیکل وارڈ جدید طبی سہولیات سے مزین چالیس بیٹ پر مشتمل ہے ماہر سٹاف اور ڈاکٹرز کی چوبیس گھنٹے موجود کی اور خدمات حاصل ہیں مریضوں کو میاری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے انیس سو اٹھانوے سے ہر ماہ کی پہلی اتوار کو فری آئی کیمپ لگایا جاتا ہے جس سے ہزاروں مستحق افراد مفت علاج ادویات نظر کے چشمے اور موتی کے آپریشن سے مستفید ہو رہے ہیں اسی طرح سے ان کے پسمندہ علاقوں میں باقاعدگی سے میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں مفتی بھی مشوری اور ادویات فراہم کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر کسی مریض کو اسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے اسے اسمانی اسپتال منتقل کر کے مکمل علاج کرایا جاتا ہے اسپتال میں انتظامیہ اور اکاؤنٹس کے شعبیجات انتہائی فال ہیں جو دن رات اسپتال کی بہتری اور توسی میں مصروف عمل ہیں چونکہ زکاة کا پیسہ صرف زکاة کے مستحق افراد کے علاج پر خرج کیا جاتا ہے لہٰذا اگاؤنٹس کا شعبات تفصیلاً اخراجات کا حساب کتاب رکھنے اور سالانہ آڈٹ کرانے کا ذمہ دار ہے اسمانی اسپتال کے لیے غیر ملکی عطیات کا ایک بڑا حصہ ہیدراباد فاؤنڈیشن امریکہ کا ہے جس کے لیے ٹرسٹ بہت ممنون اور مشکور ہے اسمانی اسپتال کی اکتر سالہ عملی طور پر خدمات اس کی کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے جو کہ ہمیشہ آپ کی توجہ کا منتظر ہے